ویڈیو بنوائیں اپنے کاروبار کی طرفی کے لیے اس نمبر پر وائس نوٹ بھیجیے تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈرز آج ہم آپ کو ریڈ لائن بس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ جو روٹ ہے کہاں سے کہاں تک ہے کتنا لمبا ہے کتنے پول ہیں کتنے انڈر پاسز ہیں کتنی بسیں ہیں یہ سب جاننے کے لیے ہم آئے ساتھ رہیے آج کل کام اس کے روٹ پہ بہت سرو ہو گیا ہے آپ کو پتا ہے معاشی حالات بہت خراب ہیں اور اس کا اثر ترقیاتی کاموں پہ بھی پڑھ رہا ہے تو یہ چھبیس کلومیٹر لمبا روٹ ہے جس میں دو سو پچاس کے قریب بسیں چلائی جائیں گی اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ یہ بائیو گیس کی مدد سے چلیں گی اس طرح سے کافی فرینڈلی ہوں گی اکنومیکلی ہوں گی ملیر سے یہ شروع ہوگا یہ روٹ اور یہاں مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا جیسے کہ اس میں کراچی سفورہ گوٹ ہوگا موسمیات ہے سفورہ گوٹ ہے اس کے علاوہ آگے نیڈی یونیورسٹی ہے کراچی یونیورسٹی ہے نیپا ہے گلشن اقبال ہے اردو سائنس کالیج ہے سیوک سینٹر ہے نمائش تک جائے گا اس طریقے سے اور اس کی جو کام کیا افتتا ہوا تھا یہ شروع کیا گیا تھا جون کے مہینے میں سن دوہزار بائیس میں اور تقریباً ایک سال مکمل ہو گیا ہے لیکن اب کام بہت ہی سلو ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین میں نظر بھی آ رہا ہے بہت ہی سلو سپیڈ میں کام چل رہا ہے لیکن پس کیا کریں آج کل حالات نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر میں اکنومک سیچویشن بہت خراب ہے اسی وجہ سے اس کا اثر تعمیراتی کاموں پہ بھی بہت پڑا ہے بلکہ بہت سے تو پروجیکٹ ایسے ہیں پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی میں جن پہ تعمیراتی کام بلکل روک دیا گیا ہے یہ یونیورسٹی روڈ ہے سبزی منڈی کے پاس سے ہم گزر رہے ہیں یہ انصار بڑھنی کی ایمبولنسیں کھڑی ہوئی ہیں مختلف سپورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریڈ بس کے حوالے سے یہ لیجئے بھائی یہاں پہ کچھ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ باہر سپورٹ ابھی تک ہمیں نظر آیا ہے جہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے ورگرس لگے میں ہیں پلر بنانے میں یہاں پہ بسکلی یوٹرن بننا ہے یوٹرن کا یہ پلر ہے اسی طریقے سے ایک پلر بیچ میں بنے گا اور ایک پلر دوسری جانب بھی بنے گا اور اس طرح سے ہی یوٹرن پاہ تک مل تک پہنچے گا کئی یوٹرن نے اس پورے روٹ پر اس پورے روٹ پر چوبیس بس سٹاپ ہوں گے جہاں سے پیسنچر چڑھیں گے اور اتریں گے اس کے علاوہ دس کے قریب اووریڈ بریج بنیں گے اس میں اور سات انڈر پاسز ہوں گے اس روٹ میں جو ریڈ لائن کا روٹ بن رہا ہے اس پر یہ پاکستان کا سب سے لمبا ترین روٹ ہوگا بسوں کا اتنی لمبے روٹ پہ پاکستان میں کہیں بھی بسیں نہیں چل رہیں اس وقت یہ روٹ نمائش پہ جا کے انڈر پاس کے ذریعے جو گرین بس کا انڈر پاس کا سسٹم ہے اس میں جا کے جوائنٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں سے یہ میری ویدر تاور تک چلے گا اس طریقے سے ملیر کے لوگ اور اس کے آگے لانڈی وغیرے کے لوگوں کو کافی آسانی ہو جائے گی سفری سہولیات میں اس سر آجیں گی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ دو سو پچاس بسوں کا جو فلیٹ ہے اس میں سفر کرتے ہوئے لوگ اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ سکیں گے کیونکہ ابھی جو گرین بس چل لئی ہے ان کی بسوں کی تعداد تو کافی کم ہے اس کے مقابلے میں اسی کے قریب بسیں ہیں اور اوریجن ڈائن جو چل لئی ہے اس میں ٹوٹل بیس بسیں ہیں اس طریقے سے دھائی سو بسیں سب سے زیادہ بسیں ہوں گی ریڈ لائن پر جو انشاءاللہ امید ہے کہ دو سے تین سال میں پائے تقویل تک پہنچ جائے گا اور اس کے مکمل ہونے کے بعد کافی بڑے علاقے میں جو عوام کو بہت سہولیات حاصل ہو جائیں گی سپیشلی اسٹورنٹس کو چونکہ اس کے روٹ پہ کراچی یونیورسٹی بھی ہے این ایڈی یونیورسٹی بھی ہے اسمان ٹیکنالوجی بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایڈیوکیشنل انسٹیٹوٹس موجود ہیں اور اسٹورنٹس کو بہت ہی آسانی ہوگی سفر کرنے میں گرین بس میں بھی ابھی یہی ہو رہا ہے کالیجز کافی آتے ہیں اس کے روٹ پہ اور کالیجز کی لڑکیاں اور لڑکے دنی بسوں پہ سفر کرتے ہیں اسی لیے اس کے رش آورز میں یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں یہ سیدھیات پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرانی سبزی منڈی کا سپیسے جہاں پہ پہلے منڈی ہوا کرتی تھی سبزی منڈی اور اب وہاں پہ بچوں کے کھیل کوٹ کا گراؤنڈ بن گیا ہے جھولے ہولے لگا دئیے گئے اور یہ یونیورسٹی روڈ ہم آئے ساتھ رہیں اور جانیے مزید تفصیلات زیادہ زیادہ شیئر کریں میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ رانگ سائیڈ لوگ آ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں خیر مجھے اجازت دیں مجھے پھر ملتے ہیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات